مجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وئن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یاسمک من الناس ان اللہ لا یهد القوم الكافرین سلوات بار محمد اللہ اللہم مقصد علی محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد خداوند عظیم سے بارگاہ خداعظیم میں دعا کرتے ہیں بارِ الٰہ صدقہ محمد وآل محمد ہماری انعبادات کو منظور و مقبول فرمائے خداوندہ صدقہ محمد وآل محمد حاضرین کی تمام حاجات کو پورا فرمائے بارِ الٰہ یہ برادران یہ مجموعہ جو بندوست کر رہے ہیں مجالس کا اور کرتے رہے کہہ رہیں گے انشاءاللہ دو اڈھائی ماں مسلسل بارِ الٰہ اپنی خاص رحمت اس مجموعہ پر نازل فرمائے جو دوست دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جوارِ معصومین میں جگہ عطا فرما بیماروں کو شفاءِ کامل وآجل عطا فرما بارِ الٰہ جہاں جہاں پیشِ آیان مصروفِ آزا ہے ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا دشمنوں کے شر کو ان کی طرف لوٹا دینا ہمارے مولا و آقا کے ظہور میں تعجیل فرما ان کے قلبِ مقدس کو ہم سے رادی و خوشنود فرما بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِيمِ سَلَوَاتْ وَرْمُحَمَّدِ وَعَالِمَا اللہمَّا صَلِّعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَالِمَا وَعَجِلْ فَرَجَهُمْ خُدَوَنْدِ عَظِيمِ کی رضا سب سے اہم ہے کہ انسان زندگی میں وہ کام کرے جس سے خدوَنْدِ عَظِيم راضی ہو جائے اور سب سے آسان کام بھی خدا کو راضی کرنا ہے اور یہ ہمارے لئے بہت بڑا ذریعہ ذکر سید الشہدہ ذکر آل محمد کے خدا وعَنْدِ عَظِيم سب سے زیادہ راضی ہوتا ہے کہ یہ ذکر آل محمد کیا جائے اور اپنی مجالس کو ذکر آل محمد سے زندہ کیا جائے اور حکم بھی دیا ہے معصومین نے بھی کہ رحم اللہ ہوئے عمران آحیاء عمرنا خدا وعندِ عظیم رحم کرے اس پر جو ہمارے عمر کا احیاء کرتا ہے ان مجالس کے ذریعہ سے آل محمد کا ذکر ہوتا ہے اور ان مجالس میں آل محمد کے عمر کی حقانیت کو ثابت کیا جاتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ چونکہ خدا باللاخر یہی وہ ہستیاں ہیں کائنات میں کہ جن سے خدا وعندِ عظیم محبت کرتا ہے اور اگر ان سے کوئی محبت کرے تو خدا اس سے بھی محبت کرتا ہے یہ روایت ہم نے ابتدا میں ذکر کی تھی کہ سید الشہدہ کے بارے پاک پیغمبر کی یہ مسلم روایت ہے کہ احب اللہ ہو من احب حسین خدا وعندِ عظیم ہر اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے تو یہ ہستیاں اس طرح سے محبت خدا کی مسلمات میں سے ہے صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ مولا علی وہ ہستی ہے جس سے خدا بھی محبت کرتا ہے اور رسول خدا بھی محبت کرتے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ بھی ان سے محبت کرئیے یہ محبت بہت بڑا اکسیر ہے اور اس محبت کے نتیجے میں خدا وعندِ عظیم معاف کر دیتا ہے اپنے بندوں کو اس محبت کو جب واسطہ اور وسیلہ اس کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے اور سب سے آسان کام خدا وعندِ عظیم سے معافی لینا ہے گناہوں کو معاف کرنا اس کا وعدہ ہے کہ میں معاف کرتا ہوں بس انیبو الہ ربکم آپ آئیے برگشت کریں واپس آجائیں خدا وعندِ عظیم کے پاس آجائیں شیطان کے راستے کو چھوڑ دیں آئیں توبہ کریں خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کریں میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ خدا وعندِ عظیم کو نہ مکان کی ضرورت ہے اور نہ زمان کی ضرورت ہے وہ مستغنی ہے وہ نہ مکان کا محتاج نہ زمان کا محتاج ہماری خاطر تاکہ بندوں کو اس کا قرب حاصل ہو سکے ایک زمان کو کہتا ہے یہ میرا زمان ہے اور ایک مکان کو کہتا ہے یہ میرا مکان ہے اس خاطر کہ آپ اس مکان میں حاضر ہوں تاکہ آپ کو قربتِ خدا حاصل ہو سکے کعبہ نہیں جا سکتے یہ مساجد مکانِ خدا ہے خدا فرماتا ہے بیتی یہ میرا گھر ہے میں منتظر رہتا ہوں آئیے ایک لحظے کے لئے کوشش کریں کسی کام کے لئے بھی نکلے ہیں نماز کا وقت ہو جاتا ہے کوشش کریں مسجد میں جا کے آدھا کریں مولا امیر نے ایک دعا میں ارشاد فرمایا ہے کہ نئے کپڑے پہننے کی دعا جو پیغمبر اکرم نے مجھے حکم ارشاد فرمایا تھا کہ آپ جب بھی نئے کپڑے پہنو تو اس میں یہ دعا مانگو اس دعا میں یہی ہے اتجملو بحاف الناس کہ خداوندہ یہ لباس ہے الحمدللہ اللہ زیاتانی اللباس خدا کی حمد ہے جس نے مجھے یہ لباس عطا فرمایا ہے کیا کرتا ہوں اتجملو بحاف الناس میں لوگوں میں اس لباس کے ذریعے سے آپ ان کی زیب و زینت کرتا ہوں اور اگلی آخری جو جملہ ہے وَأَعْمَرُ فِيْهَا مَسَاجِدَكَا خداوندہ مجھے توفیق عطا فرما اس لباس نو کے ذریعے سے میں تیری مسجد میں حاضر ہو سکتا مسجد کی آبادی یعنی مسجد میں جانا اور وہاں پر خدا کی بارگاہ میں سعی دریز ہو جانا خدا اسے بہت پسند کرتا ہے آپ جتنی دیر مسجد میں رہتے ہیں حدیث کے یہ لفظ ہیں کہ ملائکہ آپ پہ درود بھیجتے ہیں اور خداوندہ عظیم کی خاص رحمتیں آپ پہ نازل ہوتی ہیں آپ نماز نہ بھی پڑھ رہے ہوں جتنا وقت مسجد میں گزاریں گے وہ آپ کا نماز میں شمار ہوتا ہے تو لہٰذا کوشش کیا کریں مسجد میں آ جائیں فضیلتیں بڑھ جاتی ہیں عمل میں اثر زیادہ ہو جاتا ہے خدا کی قربت زلدی حاصل ہوتی ہے لہٰذا وہ حسنی جو محتاج مکان نہیں ہے وہ ہمیں ایک مکان کی طرف دعوت دیتی ہے کہ یہ میرا مکان ہے آپ آئیں ہماری خاطر تاکہ ہمیں اس کی قربت حاصل ہو سکے آپ بھی مکام حاصل کر سکتے ہیں بارگاہ خدا میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو مکام حاصل کرنے والے تھے بارگاہ خدا میں وہ گزر گئے حضور پاک کے دور میں تھے بڑی بڑی حسنیاں تھی معصومین کے بعد کی بات کر رہا تاکہ ہم بھی کہہ سکیں کہ ہم بھی کر سکتے ہیں معصومین کا مکام الگ ہے جو خداوند عظیم نے خود ان کو عطا کیا ہوا ہے وہ انہوں نے عبادتوں سے حاصل نہیں کیا ہے خدا نے وہ فضیلتیں ہیں جو ان کو عطا کی ہیں اور ان فضیلتوں کے ساتھ اس دنیا میں معصومین کو بھیجا ہے کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے جسے معصومین نے اس دنیا میں آ کر کے حاصل کیا ہو کیوں؟ اس لیے کہ وہ حادی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں وہ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو حق کی ہدایت کرتا ہے اس کی پیروی کی جانی چاہیے یا وہ جو خود محتاجِ ہدایت ہے اس کی پیروی ہونی چاہیے لہذا ان ہستیوں کو اس نے حادی بنا کے بھیجا ہے کمالات کے ساتھ بھیجا ہے ان کی بات نہیں کر رہا جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اور بزرگوار بن گئے پاک پیغمبر کے اصحاب بڑی بڑی ہستیاں جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد بڑے مقامات حاصل کیا ہے یوں کوئی نہ سمجھے کہ بس مقامات کی ان کے اوپر انتہا ہو گئی ہم اب کوئی ایسا مقام اور منزلت حاصل نہیں کر سکتے نہیں یہ راستہ کھلا ہے ایک ایک عمل کا عجل و ثواب بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے بعض دفعہ انسان تصور نہیں کر سکتا حضرت امام حسن علیہ السلام اعتقاف میں تشریف فرما تھے اور ایک شخص نے آ کر کہا یبنا رسول اللہ میں مقروض ہوں آپ میری مدد کریں کرز ادا کریں حضرت نے ارشاد فرمایا ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہے کہ تیرا کرز ادا کر سکتا لیکن میں تیرے لئے ایک کام کر سکتا ہوں کہ تیرے ساتھ جاؤں اور اس شخص سے جا کر کہا ہوں وہ تجھے محلت دے دیں کچھ دن مرے جائیں پھر انشاءاللہ کرز ادا کر لیں اس نے کہا یبنا رسول اللہ یہ بھی ہو جائے تو بہت بات آپ اس کے ساتھ چلے جا کر اس سے بات کی اس نے عرض کیا یبنا رسول اللہ آپ تشریف لائے مسئلہ لیں جب یہ کرز ادا کر دیں آپ جب واپس آئے مسجد میں تو لوگوں نے آپ پر اعتراض کیا کہ آپ اعتقاف میں بیٹھے ہوئے تھے آپ کو اعتقاف سے اٹھ کے نہیں جانا چاہیئے تھا اس طرح سے آپ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ منصہ آفی حاجت اخیح المومن اگر کوئی شخص اپنے مومن بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لئے کوشش کرتا ہے تو خداوند عظیم اسے نو ہزار سال کی عبادتوں کے برابر آج رہتا کرتا ہے اور وہ نو ہزار سال کیا ہیں کہ جس میں راتوں کو عبادت کھڑے ہو کر کے کرے اور دن کو روزہ رکھ کر کے عبادت انجام دے اس طرح کے اگر نو ہزار سال کوئی عبادت کرتا رہے ایک حاجت اخیح المومن ایک کوشش کر لے اپنے مومن بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے خدا کہتا ہے حضرت فرماتے ہیں کہ خدا اس کوش سے زیادہ آجر دے گا بعض دفعہ چھوٹا سا عمل ہم سمجھتے ہیں بہت معمولی ہے بارگاہ خدا میں بہت بڑا عمل شمار ہوتا ہے آپ سڑک پہ جا رہے ہیں ایک اندہ کڑا ہوا ہے آپ اس کے ہاتھ کو پگڑتے ہیں سڑک پار کروا دیتے ہیں چالیس سال کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے یہ چھوٹا سا عمل ہے اس طرح سے خدا بند عظیم اثواب کو بانٹتا ہے وہ فضل سے ثواب جو بھی دیتا ہے ہمارے استحقات کی بنا پر نہیں ہے یہ فضل ہے اپنے فضل سے جتنا مرضی ہے کسی کو عطا کر دیتا ہے راستہ ہمارے لئے بلکل کھلا ہوا ہے یہ واتحہ میں نے شاید پہلے بیان کیا ہو کسی مجلس میں کہ حضرت عیسیٰ نے بارگاہ خدا میں یہ عرض کیا اللہ ہمارے نہیں احب الخلقِ الائک ایک اس کے مشابہ چند دن پہلے ایک بات کہہ چکا ہوں یہ اور واقع ہے وہ حضرت موسیٰ نے عرض کیا تھا یہ حضرت عیسیٰ نے بارگاہ خدا میں عرض کیا اللہ ہمارے نہیں احب الخلقِ الائک بارِ الٰہ تیری مخلوق میں سے جو سب سے محبوب ہے اس دور میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں خدا نے ارشاد فرمایا عیسیٰ جاؤ فلان بستی کے باہر کھنڈرات ہیں ان کھنڈرات میں چلے جاؤ وہ محبوب وہاں پر موجود حضرت عیسیٰ تشریف لے گئے ان کھنڈرات میں جا کر دیکھا کہ کھنڈرات کے اندر ایک خاتون ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں پاؤں بھی کٹے ہوئے ہیں زمین پہ لیٹی ہوئی ہے مکھیاں اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں واضح ہے نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے کہ مکھیوں کو بھی اڑا سکے حضرت عیسیٰ نے سلام کیا السلام علیکہ یا آمات اللہ اے کنیز خدا میرا آپ پر سلام اس نے جواب میں کہا وہاں علیکہ السلام یا روح اللہ اے روح خدا آپ پر بھی میرا سلام ہو حضرت عیسیٰ نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں عیسیٰ روح اللہ ہوں اس نے کہا کہ عیسیٰ جس نے تجھے بھیجا ہے اس نے مجھے بتایا ہے کہ عیسیٰ آ رہا ہے یہ خاتم ہے اس کا کتنا مقام ہونا چاہیے بارگاہ خدا کیسے اس نے یہ منزلت حاصل کی کہ حضرت عیسیٰ کو خدا بند عظیم بھیجتا ہے اس کے پاس حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ ایک کیسے زندگی بسر ہو رہی اس نے کہا عیسیٰ میں جتنا بھی خدا کا شکر آدھا کروں کم ہے اس کی نعمتوں پہ جو اس نے مجھ پڑھ دی حضرت عیسیٰ نے پوچھا کون سی نعمت نہ ہاتھ نہ پاؤں نہ آنکھیں کون سی نعمتیں جس پہ کہتی ہو میں خدا کا جتنا شکر آدھا کروں کم ہے اس نے عرض کیا اسی بات پہ تو شکر کرتی ہوں عیسیٰ جتنے بھی وسائل گناہ تھے میرے بدن میں اس نے سب لے لیے ہاتھ نہیں ہے کہ ہاتھوں سے گناہ کروں پاؤں نہیں ہے کہ پاؤں سے گناہ کروں آنکھیں نہیں ہے کہ آنکھوں سے گناہ کروں لیکن جو جو چیزیں مجھے اس کے ساتھ ربط کرنے کے لیے چاہیے تھیں وہ اس نے عطا کر دی زبان دی ہے جس سے اس کا ذکر کرتی ہوں دل دیا ہے جو محبت خدا سے کور ہے میرے عمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم خداوند عظیم اس طرح سے مقام عطا کرتا ہے لہذا ہم میں سے ہر شخص کوشش کر سکتا ہے کہ بارگاہ خدا میں کچھ مقام حاصل کر اپنا نہ سی ان ہستیوں کا چہرہ اس کی بارگاہ میں پیش کیا جائیں جن کو اس نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہے اور ہمارے لیے ان کو اس نے واسطہ اور وسیلہ قرار دیا ہے وہ کہتا ہے ان کے واسطے سے اور میری بارگاہ میں جو بھی کہو گے میں مان لوں گا چونکہ میں نے ان کو قرار ہی اس لیے دیا ہے خداوند عظیم نے سورہ مائدہ آیل نمبر سٹھ سٹھ ارشاد فرمایا ہے یا یوہر رسول بلگ ماہ انزلہ علیقہ میر رب بک میرے رسول آپ پر واجب ہے وہ پیغام پہچانا جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل کیا گیا وَإِلَّمْ تَفَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَ اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہچایا آپ نے خداوند عظیم کی کوئی رسالت نہیں پہچائی ہے وَاللَّهُ يَاسِمُكَمِنَ النَّاسِ خداوند عظیم آپ کو لوگوں سے بچائے گا وَإِلَّمْ تَفَلْ اورِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْقَافِرِينَ خداوند عظیم قومِ کافرین کو ہدایت نہیں کرتا ہے کچھ جملات ہیں اس آیت کے جو ہم نے بیان کر دی دو جملے ہیں جو باقی ہیں انشاءاللہ جو باقی مجالس ہیں اس سلسلہ کلام کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے پاک پیغمبر کے لیے خداوند عظیم قرآن میں فرماتا ہے کہ کافر مسلسل مکر کرتے ہیں ہیلا کرتے ہیں پیغمبر کے لیے کیا کرنے کی سورہ انفال کی تیس نمبر آیت میں خداوند عظیم ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُو بِكَلَّذِينَ قَفَرُ لِيُسْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَإِمْكُرُونَ وَإِمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِينَ پیغمبر یہ کافر مسلسل آپ کے حوالے سے ہیلے بہانے کرتے رہتے ہیں سادشے کرتے رہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں تین کام ہیں جو آپ کی ذات کے ساتھ یہ کافر کرنا چاہتے ہیں لیس بطوکہ آپ کو تبلیغات سے روک لیں آپ کو کھڑا کر دیں متوقف کر دیں تاکہ آپ یہ تبلیغی فعالیت انجام نہ دے سا لیس بطوکہ اَوْ يَقْتُلُوكَ یا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو قتل کرتے ہیں آپ کی زندگی ختم کر دیں اور تیسرا اَوْ يُخْرِجُوكَ تجھے مکہ سے نکالتے ہیں یہ یمکرونہ خدا اگلی لفظ میں ارشاد فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ یہ فعل مزارے ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ مسلسل ایسا مکر کرتے رہیں گے سادشے کرتے رہیں گے ان تین کاموں میں سے ایک کام میں وہ ہو گئے کامیاب اَوْ يُخْرِجُوكَ کہ آپ کو مکہ سے نکال دیں اس ایک کام میں وہ کامیاب ہو گئے یا رسول اللہ آپ کو مکہ سے نکال دیا لیکن ان کے دلوں میں یہ بات ابھی بھی باقی ہے کہ آپ کی یہ دونوں کام جو ہیں وہ آپ کے ساتھ انجام پائیں ایک آپ کی فعلیات کو ختم کر دیا جائیں انہوں نے پہلے کوشش کی تھی شیبِ عبی طالب میں بند کر دیا گیا تاکہ آپ تبلیغ نہ کر سکیں اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکیں اخراج کرنے میں وہ کامیاب ہو سکیں یک تلو کا یہ سادشے کریں کہ آپ کو کسی طریقے سے بھی قتل کر دیا جائیں جنگوں میں یہ کامیاب نہ ہو سکیں آپ پہ کامیابی نہ ہو سکیں لیکن یہ سادشے کر سکتے ہیں مسلمانوں کے اندر جو گروہ منافقین کا موجود ہے ان کو اپنے ساتھ ملا کر یا رسول اللہ یہ آپ کے خلاف سادشیں کر سکتے ہیں لیکن ان سادشوں کو خدا فرماتا ہے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا امیدیں رکھتے ہیں خلاون عظیم کہتا ہے آپ وہ حکم پہنچاؤ بللہ یاسم کا من الناس یہاں پہ خدا نے کفار نہیں کہا کل میں نے بیان کر دیا کہ اب صرف کفار کا مسئلہ نہیں تھا اب اپنے اطراف میں جو لوگ موجود تھے اس میں جو منافقین موجود تھے ان کے ذریعے سے خطرہ تھا کہ کفار کوشش کریں گے منافقین کے ذریعے اب وہ جنگ نہیں کر سکتے اب ان میں اتنی جرت اور شوقت اور حیبت نہیں رہی کہ آپ کے خلاف کسی بھی جنگ کا ارتکاب کر سکے اب وہ جنگ نہیں کریں گے اب آپ کے خلاف یہ سادشیں کریں گے ان منافقین کو ساتھ ملائیں گے اور اس سادش میں ممکن ہے آپ کے جان لینے کی بھی کوشش کریں اور ممکن ہے یہ عمر جس کی تبلیغ کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے بھی روکنے کی کوشش کریں کہ آپ یہ حکم نہ پہنچا سکیں خدا فرماتا ہے کہ نہیں آپ کو پہنچانا ہوگا کل میں نے عرض کیا آیے ولایت نازل ہوئی سفر حاج سے کچھ دن پہلے یہ آیت نازل ہوگی خدا بند عظیم نے ارشاد فرمایا جبرائیل آئے یا رسول اللہ خدا بند عظیم نے آپ کو ارشاد فرمایا نماز کا آپ لوگوں کو نماز رہنمائی کریں آپ نے نماز کی رہنمائی کی یا رسول اللہ روزے کا حکم آیا خدا نے ارشاد فرمایا لوگوں کو روزے کی رہنمائی کرو آپ نے رہنمائی کی زداد کا حکم آیا خدا نے ارشاد فرمایا رہنمائی کرو آپ نے رہنمائی کی حج کا حکم آیا آپ نے اسے انجام دیا اب یا رسول اللہ خدا فرماتا ہے ان کو ان کے ولی کے حوالے سے بھی رہنمائی کریں ولی جس کا ہم آپ کو بتا چکے آیاء ولایت میں خدا فرماتا ہے کہ ولی معین ہو چکا ہے اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ ولی لوگوں کو بیان کریں پیغمبر نے عرض کیا بارِ الٰہ انہم یتہمونی یہ مجھے متاہم کریں کہ حابہ ابن امہی کہ پیغمبر نے اپنے چچا کے بیٹے کی حمایت میں یہ سب کیا ہے نہیں مانے کہ بارِ الٰہ میں کیا کروں خدا وندہ عظیم نے ارشاد فرمایا نئی نبی یہ حکم تو ہر حال میں پہنچانا ہے اس لیے کہ آپ کی زندگی اختتام کو پہنچ رہی ہے جب یہ حکم آ گیا پیغمبر کی طرف سے کہ یہ حکم آپ کو ہر حال میں پہنچانا ہے لیکن اس طرح نہیں جیسے باقی فریضوں کو پہنچاتے رہے نماز کو پہنچایا روزے کو پہنچایا زکاة کو پہنچایا یہی مدینہ میں بیٹھے ہیں مسجد میں نماز بیان کر دی اس طرح سے نماز پر روزہ بیان کر دی یا اس طرح سے روزہ رکھنا ہے باقی عبادت ہو آپ اسی طرح بیان کرتے رہے لیکن میرے نبی یہ جو ولی کا بتانا ہے نا اس کو اس طرح نہیں بتانا اس کے لئے آپ کو احتمام کرنا ہے جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اعلان کرواو کہ یہ سب آپ کے حملہ جائیں گے حج انجام دیں گے یہ زندگی میں آپ کا آخری حج ہوگا حج انجام دیں گے اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کہاں پر کیسے یہ اعلانیں بلایت کرنا ہے آپ کو یا رسول اللہ یہی وجہ ہے کہ یہ حدیث جو معصوم نے ارشاد فرمائی ہے کہ بنی الاسلام والا خمس اسلام کی اساس و بنیاد پانچ چیزیں ہیں نماز ہے زکاة ہے روزہ ہے حج ہے اور ولایت کسی بھی فریضہ الہی کے لیے اس طرح سے پیغمبر نے آواز نہیں دی ہے جیسے ولایت کے لیے بلایا سارے فرائض سامنے یہی مسجد نبوی میں بیٹھ کر ہر فریضے کو بیان کر دیا کرتے تھے کسی کے لیے بقائدہ سے الگ سے احتمام نہیں ہوا حضرت فرماتے ہیں کما نودیہ بلولایا واحد فریضہ وہ تھا کہ جس کے لیے اتنا احتمام کرنے کا پیغمبر کو حکم دیا گیا خدا نے حکم دیا جتنے بھی مسلمان ہو چکے ہیں اعلان کرو آپ کے ساتھ شامل ہوں حج کے لیے لہٰذا پیغمبر کی زندگی کا آخری حج اعلان ہو رہا ہے دس ہجری لوگ پھیل گئے اطراف مدینہ جہاں جہاں قبیل مسلمان ہو چکے نقارچی اعلان کرتے پھر رہے آؤ مسلمانوں پاک پیغمبر زندگی کا آخری حج کرنے جا رہے آؤ پیغمبر کے ساتھ حج میں شامل ہو جاؤ لوگ آنے لگے مدینہ میں جمع ہونے لگے پچیس زیقادہ کو پاک پیغمبر مدینہ سے جب نکلتے ہیں تو ستر ہزار افراد پاک پیغمبر کے ہمراہ تھے براستے میں لوگ ملتے گئے حضور پاک کے ساتھ پانچ زلہجہ کو دس دن کا سفر کر کے پاک پیغمبر جب مکہ پہنچتے ہیں تو ایک لاکھ چوبیس ہزار پاک پیغمبر کے ساتھ تھے یہ کتنی بڑی اکثریت ہے اس دور میں اتنا بڑا مجمع انسان تصور نہیں کر سکتا آج کے دور میں بھی ایک شخص اتنا بڑا مجمع اکٹھا لے کر کے نہیں چلتا ایسی مثال نہیں ملتی ہے کہ پیغمبر نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کے افراد کے ساتھ یہ سفر حج انجام دیا ہے اور ایک ایک تفصیل کتنے بجے کس ٹائم پہ مدینہ سے نکلے کب مسجد شجرہ پہنچے یہ رات پہلی مسجد شجرہ میں پڑاؤ کیا صبح یہاں سے چلے زہر کی نماز فلا منزل پہ پڑھی اسایہ پہ پڑھی اس سے بعد اگلی منزل پہ گئے رات وہاں پہ رکے ایک ایک تفصیل اس سفر کی موجود ہے پاک پیغمبر نے مدینہ سے چلتے ہوئے خط لکھ دیا تھا مولا علی کو جو یمن تشریف لے گئے تھے مالیات کو جمع کرنے کے لیے خمسو زکاوات کو جمع کرنے کے لیے آپ کو خط لکھ دیا کہ علی میں بھی حج کے لیے نکل رہا ہوں مدینہ سے آپ بھی میرے ساتھ مکہ میں حج کے لیے شامل ہوں گے ادھر سے مولا علی بھی یمن سے چلے مکہ سے باہر پاک پیغمبر ابھی مکہ میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ علی پیغمبر اکرم کے ساتھ آ کر کے شامل ہو گئے یوں بارہ ہزار افراد جو مولا علی کے ساتھ یمن سے آئے تھے وہ بھی شامل ہو گئے یہ جو غدیر خم ہے اس کو بڑے بڑے محدثین نے مفسرین نے مورخین نے اپنی کتابوں میں نکل کیا ہے محدثین میں جناب ابن ابی شہبہ استاذ بخاری المسنف میں جناب احمد ابن حنبل المسند میں سترہ حدیث مسند میں جناب احمد ابن حنبل نے نکل کی جناب ابو القاسم طبرانی نے موجم قبیر میں مجمع الزوائد حیسمی میں تفسیروں میں صحیح ترین تفسیریں جناب ابن تحمیہ کہتے ہیں کہ دو تفسیریں وہ ہیں جو صحیح حدیثوں کو اپنی تفسیروں میں نکل کرتے ہیں ایک ابن ابی حاتم رازی ہے اور دوسرا جناب ابن جریت تبری ہے جناب ابن تحمیہ فرماتے ہیں کہ یہ دو وہ مفسر ہیں اگر تفسیر تم نے دیکھنی ہو تو ان تفسیروں کی طرف مراجعہ کرنا اس لیے کہ انہوں نے صحیح حدیثوں کو اپنی تفسیروں میں نکل کیا ان دونوں مفسرین اپنی ان دونوں تفسیروں میں اور جناب ابن کسیر میں جناب فخر رازی نے بغوی سالبی اور باقی مفسرین الدر المنصور میں تفسیر کے ساتھ ابن اصاکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں یہ ہیں وہ سب محدثین مورخین اور مفسرین جنہوں نے اس واقعہ غدیر کو نکل کیا ہے لہٰذا ہم جو تفسیر پڑھیں گے ان کتابوں سے پڑھیں گے اور وہ جو معصومین نے ارشاد فرمایا ہے وہاں سے پڑھیں گے حدیث مسلم ہے اس حدیث کا کسی نے انکار نہیں کیا جناب حافظ ابن حجر اسکلانی فتر باری میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَتْنُهُ مُتَوَاتِرُ حدیث کا مطل متواتر ہے اَتَيَقْن اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ قَالَهُ مجھے یقین ہے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا ہے پس مسلمات میں سے ہے جو حدیث ہم بیان کرنا چاہتے ہیں جو خطبہ ہم بیان کریں گے خطبہ دینا پیغمبر کا مسلمات میں سے ہے جو قدیرِ قُم میں پیغمبر نے خطبہ ارشاد فرمایا اس میں عالم اسلام میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا جس نے بھی اختلاف کیا ہے اس کو اپنے علماءِ علماءِ اسلام نے رد کر دیا جناب ابن تیمیہ نے اعتراض کیا حدیثِ غدیر کو بعض لوگ ضعیف کہتے ہیں ابن تیمیہ کے یہ لفظ ہے جناب ابن البانی نے رد کر دیا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں اس نے کہا حدیثِ غدیر کا دوسرا حصہ جھوٹ ہے کس بلن با افترہ ہوں جناب ابن البانی کہتے ہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں حدیث کے دونوں حصے سند کے لحاظ سے صحیح ہے جناب ابن حجر نے کہا کہ پیغمبر نے یہ دونوں حصے فرمائے ہیں جناب زہبی کہتے ہیں کہ حدیث دونوں حصوں کے ساتھ صحیح ہے حاکم نے مستدرک میں نقل کی کہا حدیث صحیح ہے دونوں حصوں کے ساتھ بہت عمیت ہے جو اس حدیث میں دونوں حصے پیغمبر اکرم نے بیان کیے انہوں نے کہا حاکم نے کہ یہ دونوں حصے حدیث کے صحیح ہیں زہبی نے تنخیص المستدرک میں کہا کہ حدیث کے دونوں حصے صحیح ہیں جناب ناصر الدین البانی نے کہا کہ ابن تیمیہ کی عادت ہے تصرو کرتا ہے سنت کو دیکھے بغیر روایت کو ضعیف کہتا ہے اس نے غلط کیا ہے حدیث ضعیف نہیں ہے حدیث اپنے دونوں حصوں کے ساتھ صحیح ہے تو یہ ایسا مسلمہ کیا ہے جس کا ان بڑے بڑے علماء نے انکار نہیں کیا سب نے اعتراف کیا ہے جہاں ڈنڈی ماری ہے وہ بھی ہم ذکر کریں گے لیکن واقعہ کا سب نے اعتراف کیا ہے پاک پیغمبر حکم خدا کے تحت اتنا بڑا مجمع انسانیت کا لے کر کے حج پر تشریف لے جاتے ہیں ایک ایک لحظے کی خبر پانچ ذلحجہ کو پہنچے آٹھ ذلحجہ کو احرام باندھا منا پہنچے منا سے عرفات نو ذلحجہ کو مکمل کیا پانچ خطبے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمائے منا میں خطبہ ارشاد فرمایا جانے سے پہلے مکہ میں خطبہ ارشاد فرمایا عرفات میں خطبہ ارشاد فرمایا منا میں مسجد خیف سے باہر ارشاد فرمایا مسجد خیف کے اندر گئے وہاں پہ ارشاد فرمایا جہاں جہاں پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہہ رہے ہیں اور احتمام کرتے ہیں خود ناکہ کے اوپر سوار ہو کر ربیعہ ایک بلند آواز صحابی ہے اس کو مالک ابن ربیعہ نام احسن اس کو ناکہ کے نیچے کھڑے کر لیتے ہیں اس کی آواز بہت بلند تھی فرماتے ہیں ربیعہ میں جو جملہ بولوں تم بلند آواز سے کہنا تاکہ سارے مجمع کو میری آواز پہنچ سکے ہر خطبے میں کرشاد فرما رہے ہیں انی تارک انفی کو مستقل ہیں ان قریب پہلے جملے میں کہتے ہیں ان قریب مجھے بلایا جا رہا اوشک ان ادعا فعجیب ان قریب مجھے بلایا جا رہا میں دائی خداوند کی آواز پہ لبے کہنے والا ہوں یعنی میں دنیا سے جا رہا ہوں انی تارک انفی کو مستقلین میں تمہارے بیچ میں سکلین کو چھوڑے جا رہا ہوں سکلین بار بار کہہ رہے ہیں کتاب اللہ ایوہ اطرتی احلی بیٹی کتاب خدا اور میری اطرت احلی بیٹی فنزرو دیکھو ایفت اخلفونی فیہوا دونوں میں میری جگہ پہ تم کیسا کردار ادا کرتے ہو اوزک کروکم اللہ فی احلی بیٹی اوزک کروکم اللہ فی احلی بیٹی اوزک کروکم اللہ فی احلی بیٹی میں تمہیں خدا یاد دلاتا ہوں اپنے احلی بیٹ کے حوالے سے مختلف لفظیں ہیں بیان کی گئی ہے اس میں بھی ایک خاص لکتہ ہے جو پیغمبر نے ارشاد فرمائے سکلین کہا ہے سکلین نہیں کہا سکلین کہا ہے سکل کا عربی میں ایک معنی معصوم نے حدیث بھی فرمائی ہے کربلا میں حضرت ارشاد فرماتا ہے چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ کربلا میں ہمارے سکل کو لوتا گیا آٹھوے امام ارشاد فرماتے ہیں کربلا میں ہمارے سکل کو لوتا گیا سکل کا مطلب ہوتا ہے مطاع المصافر کہ جانے والا اپنا سمان جو چھوڑ جاتا ہے اسے سکل کہا جاتا ہے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں جو تم میں چھوڑ جا رہا ہوں یہ یہاں سے میرے ساتھ نہیں تھے یہ وہاں سے جہاں سے میں آیا ہوں یہ بھی وہاں سے میرے ساتھ آئے ہیں پیغمبر نے سکلین فرمائے لہذا یہ سکل کا تثنیہ ہے یہ میرے ساتھ آنے والے ہیں یہ میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے بیچ میں اہلیت کو سمجھو پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ یہاں سے میرے ساتھ شامل ہوئے اب میں جا رہا ہوں یہ یہاں پر رہ گئے نہ فرمایا یہ میرا سکل ہے یعنی یہ بھی میرا متاہ ہے جو میں ساتھ لے کر کے آئے تھا میں جا رہا ہوں یہ تمہارے بیچ میں باقی رہیں گے تمہاری ہدایت کیلئے ان کے ساتھ تمسک رکھنا اگر تمسک رکھو گے تو تم ہدایت پر رہو گے یہ کبھی جدا نہیں ہوگی پیغمبر فرماتے ہیں میں تمہیں زمانت دیتا ہوں کہ یہ کبھی جدا نہیں ہوگی اصحاب کو پتا چل رہا کہ اس سفر کی اہمیت کیا ہے پانچ خطوے ارشاد فرماتے ہیں ہر جگہ پر حدیش سکل ہیں ارشاد فرماتے ہیں پہنچے تیرہ ذلہج کو حج مکمل ہو گئے مکہ تشریف لائے جبرائیل نازل ہوئے یا رسول اللہ خدا فرماتا ہے کہ نبی جب دنیا سے جاتا ہے تو اپنے اسرار نبوت سب کے سب اپنے جانشین کے حوالے کرتا ہے خدا فرماتا ہے اپنے جتنے اسرار نبوت اور سالت ہیں چھ ہزار سالہ نبوت کے جو بدائے ہیں وہ سب کے سب علی کے حوالے کر دو یہ چودہ کی رات پیغمبر نے ساری رات علی سے سربوشیاں کی علی سے راز کی اسرار امامت علی کے حوالے کی جبرائیل نے آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ خدا فرماتا ہے کہ آپ رکھ نہیں سکتے مکہ میں آپ کو صبح مکہ چھوڑنا ہوگا اور اعلان کر دے کہ یہ سب لوگ آپ کے ساتھ جائیں گے بیماروں کے علاوہ کوئی بھی مکہ میں نہیں رہ سکتا اعلان ہوگا پیغمبر فرما رہے کہ کوئی بھی مکہ میں نہیں رکے گا میں صبح مکہ چھوڑا عجیب بات ہے آبائی شہر جہاں پہ تشریف لائے تھے جہاں پہ بدپن گزرا تھا اسے چھوڑ گئے تھے لوگوں کے بھی خواہش تھی کہ پیغمبر آبائی آئے ہے تو یہاں پہ رکھیں جبکہ پتہ چل چکا ہے کہ زندگی کے آخری آئیام یہ میرا آبائی شہر ہے پیغمبر کبھی جی چاہتا ہوگا کہ میں کچھ دن اور رکھ لیتا اس شہر میں اس کی گلیوں سے مجھے محبت ہے خدا بند عظیم چونکہ اس شہر سے محبت کرتا ہے متعس طرح سے روایت میں ہے کہ خدا کہتا ہے مجھے اس کے پتھر پسند ہے اس کے پہاڑ پسند ہے مجھے یہ شہر سارے کا سارا پسند ہے تو پیغمبر نہیں چاہتا تھے کہ رکھیں لیکن نہ خدا نے حکم دیا میرے نبی آپ رکھ نہیں سکتے خود بھی نہیں رکھ سکتے کسی اور کو بھی اجازت نہیں ہے مکہ میں تہرنے آپ لے جائیں سب کو ساتھ اور جائیں اعلان کرنا ہے آپ کو ابھی تک آئے تبلیغ نہیں اتری ہے پاک پیغمبر چودہ ذلہج کو مکہ سے نکلتے ہیں اب ایک لاکھ چوبیس ہزار وہ جو ساتھ تھے پانچ ہزار اہل مکہ تھے بارہ ہزار اہل یمن جو مولا علی کے ساتھ آئے تھے یہ ایک لاکھ چالیس ہزار سے زیادہ کا مجمع تھا جو پیغمبر کے ساتھ چلتا ہے چودہ ذلہج کو چل کر چار منزلیں راستے میں پڑتی ہیں پیغمبر نے ان چار منزلوں پہ ایک ایک رات گزاری سب سے پہلے مکہ سے نکلے جو پہلی منزل آتی ہے اس منزل کو سیرف کہا جاتا ہے سیرف پہ رکے سیرف کے بعد اگلی منزل مروززہران آتی ہے وہاں پہ رکے مروززہران کے بعد قدید آتی ہے وہاں پہ رکے عصفان آتی ہے عصفان پہ رکے اس کے بعد عصفان سے تھوڑا سا پہلے یہ تقریباً آٹھ میل کہا گیا ہے کہ ابھی تک عصفان پہ نہیں پہنچتے ایک منزل کا نام ہے قرآن الغمین جب پیغمبر قرآن الغمین پہ پہنچے تو جبرائیل نازل ہوئے یا رسول اللہ خدا فرماتا ہے اور میرے رسول جو پیغام ویل آیت ہم نے تو جا دیا ہے اس کے اعلان کا وقت ہوا چاہتا ہے قرآن الغمین پہ ہی آئے پیغمبر بناصل اس کے بعد وہاں پہ آئے عصفان پہ آئے عصفان کے بعد قدید ہے اور قدید کے بعد اب اگلی منزل جوفہ تھی لیکن جوفہ سے تین میل پہلے پیغمبر رک گئے ارشاد فرمایا جو آگے چلے گئے اتنا بڑا استعمال تھا کہ لوگ جوفہ تک پہنچ چکے تین میل جوفہ آگے تھا لوگ ابھی جوفہ تک پہنچ گئے تھے فرمایا جوفہ پہ چلے گئے ان کو واپس بلاؤ جو پیچھے آ رہے ہیں انہوں بھی بلاؤ یہاں سے پیغمبر ہے اس مین راستہ جو تھا وہاں سے دائیں طرف ایک وادی تھی اس وادی میں اتر جاتے ہیں یہ وہ وادی ہے جسے غدیر خم کہا جاتا ہے یا علیہ آئے عجیب منظر ہے وادی خم جو ہے غدیر خم ہے وہاں پہ ایک کواں ہے ایک گڑا پانی کا بہت بڑا جو بارشوں کا پانی سیلاب آتے تھے وہاں پہ جمع ہو جاتے تھے مختلف کواں بنے ہوئے تھے جو پانی جمع ہوتا تھا سارے سال لوگوں سے مسافرہ اور حاجی استعمال کیا کرتے تھے تو ان کے الگ الگ نام تھے ایک حوز وہ تھا جسے خم غدیر خم کہا جاتا تھا اسی کو تمام محدثین نے تمام مفسرین نے اسی نام کے ساتھ ذکر کیا ہے حتیٰ کہ صحیح مسلم میں اسی نام کے ساتھ ذکر ہوا ہے اعتراض تو یہ کیا جاتا ہے کہ حدیث غدیر بخاری و مسلم میں نہیں ہے لہٰذا ہم اس کو کہے سے مانے اس کے علاق جواب ہیں جو علماء نے دیئے وہ مقصد نہیں ابھی جواب دینا لیکن جناب مسلم نے ذکر کیا ہے صحیح مسلم میں جہاں پہ حدیث سکلین کو ذکر کیا ہے جناب مسلم بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث پہ غمبر نے کہاں پہ ارشاد فرمائی ہے مسلم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کہ پہ پہ غمبر ایک دن خطبہ دینے کے لئے قیام فرماتے ہیں کہاں پر اس پانی پہ جو خم کے نام سے معروف تھا صحیح مسلم میں موجود ہے غدیر خم کا ذکر موجود ہے یہ آگے مسلم کی اپنی مرضی ہے کہ انہوں نے جو حدیث غدیر خم ہے اس کو کاٹ دیا اور جو حدیث سکلین والا حصہ ہے وہ بیان کر دیا باقی بیان نہ کی حاکم نیشہ پوری نے مستدرک میں وہ پوری حدیث سکلین کو بھی شامل کر لیا جو آگے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا وہ بھی بیان کر دیا اور کب یہ محدثین کی اپنی مرضی ہے وہ کارٹ پھاٹ کرتے ہیں تاکہ جو مرضی ہے وہ نافذ کی جا سکے پاک پیغمبر تشریف لے گئے اس میدان کی عجیب حالت تھی میدان اس طرح سے تھا جیسے آج کل ہمارے سٹیڈیم بنے ہوتے ہیں یہ میدان اس طرح سے تھا برمیان میں تو کچھ گہرا تھا اور سائیڈوں سے تھوڑا تھوڑا بلند ہوتا چلا جاتا تھا اور بہت وسیع میدان تھا بیچ میں پانچ درخت تھے ایک ہی لائن میں اس درخت کو عرب میں سمر کہا جاتا ہے کیکر ٹائپ کا ایک درخت ہوتا ہے کانٹوں والا بڑا سائیہ دار ہوتا ہے یہ پانچ درخت ایک ہی لائن میں صرف پوری وادی میں یہ پانچ درخت تھے پاک پیغمبر نے اصحاب کو ارشاد فرمایا کہ یہ پانچ درختوں والی جگہ چھوڑ دو اور باقی جہاں جہاں پہ چاہو اپنے خیمے نصب کر دو یہاں پہ ہمیں پڑاؤ کرنا ہے یہ زہر سے اٹھارہ زلہج کی صبح کو زہر سے تقریباً ایک ساعت پہلے ایک گھنٹہ پہلے پاک پیغمبر غدیر خم پہنچے تیاریاں ہو رہی ہیں چار اصحاب کو سلمان ابوزار مقدار اور امار یاسر کو ارشاد فرمایا کہ یہ درختوں کے جو نیچے جگہ ہے اسے صاف کرو اور ایک منبر یہاں پر تیار کرو یہ چار اصحاب گئے انہوں نے درختوں کے نیچے والی جگہ صاف کر دی کانٹوں کو صاف کیا پانی کا ترکا کر دیا جو شاخیں جھکی ہوئی تھی یہ سب تاریخ میں موجود ہیں یہ لفظ شاخوں کو کاٹ دیا اس کے بعد زمین کے اوپر پتھوں کو جوڑنا شروع کیا ایک حد تک لے آئے پتھوں کو جوڑ کر اور اس کے اوپر اونتوں کے بلانوں کو رکھ کر کے ایک منبر تیار کیا اس منبر کے اوپر ایک کبڑا ڈال دیا اور درختوں کے اوپر بھی ایک کبڑا ڈال دیا جو سائمان بن گیا یہ غدیر کا منبر ہے جو غدیر میں تیار ہوا ہے پر پیغمبر نماز زور کی آدان ہو گئی پر پیغمبر نماز کے لئے تشریف لائے اور یہ وہ مقدس اجتماع ہے جس میں ازواج امہات المؤمنی سب کی سب موجود تھی اور آل محمد بھی سب کے سب موجود تھے اس اجتماع کی برکات اس لحاظ سے اور بڑھ جاتی ہیں کہ آل محمد سب جناب السیدہ کا وجود مبارک حسنین کریمہ ان کے وجود مبارک اور خود تو موجودی تھی لہٰذا ازواج بھی سب امہات المؤمنی اور آل بیت بھی سب کے سب موجود تھے اس اجتماع میں اصحاب بھی سب بڑے چھوٹے دور نزیک سب کے سب اس اجتماع میں موجود تھے نماز زور کے لئے پیغمبر تشریف لائے دو رکعت نماز زور کہ صرفی نماز آپ تھی دو رکعت نماز زور پر ہاتے ہی پیغمبر سیدھے ممبر کے اوپر تشریف لے گئے علی سے ارشاد فرمایا علی آپ بھی اوپر آ جائیں علی بھی ایک سیہری نیچے پاک پیغمبر کے ساتھ آ کر کے کھڑے ہو گئے پاک پیغمبر نے اپنا دائیں ہاتھ علی کے کندے پر رکھا اور خطبہ غدیر کو شروع کیا پیغمبر اکرم نے اس خطبے کا ذکر سب نے کیا مسلم نے کہا پیغمبر نے غدیر خم پر خطبہ دیا حمد اللہ و وعظہ حمد خدا کی اور واز کی ابن دعوت سنن میں فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے غدیر خم میں خطبہ دیا وعظہ وقال امہ بادو امہ بادو کہہ کر کے چپ پک خطبے کو نکل نہیں کیا ہے تو اس طرح سے محدثین نے اس خطبے کو کیا ہے ہاں موجہ میں کبیر تبرانی میں ایک کافی حصہ اس خطبے مبارکہ کا نکل ہوا ہے یہ جو حدیث غدیر آپ سنتے ہیں یہ اس خطبے کا ایک حصہ ہے حدیث یعنی مختصر کلام خطبہ یعنی مفصل کلام جو ذکر و استغفال اور سب چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے اسے خطبہ کہا جاتا ہے پاک پیغمبر نے یہ مبارک خطبہ ارشاوت فرمانا شروع کیا ایک گھنٹہ تک پیغمبر نے خطبہ دیا ہے یہاں پہ بھی مالک ابن ربیعہ کو کھڑا کیا تھا کہ تمہاری آواز بلند ہے تم میرے اس جملات کو ضرور تقرار کرنا جو میں کہہ رہا ہوں علی ساتھ کرے ہیں اپنا دست مبارک علی کے کندوں پر رکھا ہوا ہے پہلے حصے میں یہ گیارہ حصوں پر مشتمل خطبہ ہے پہلے حصے میں خدا وند عظیم کی حمد و سنہ اگر کوئی معرفت خدا حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان جملات کو دیکھو جب پیغمبر نے اس خطبے میں بارگاہ خدا میں ارشاد فرمائے پتہ چلتا ہے عزبت خدا کا معرفت خدا کا یہاں پہ پیغمبر زندگی کا آخری اور مفصل ترین خطبہ ارشاد فرمایا ہے اس کے بعد دوسرا حصہ شروع کیا فرمایا کہ مجھے خدا نے یہ حکم دیا یا یوہر رسول اللہ بللی نہ دوسرے حصے میں انی اکر لہو برربوبیت و آترفو علی نفسی برعبودیت میں خدا کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنی ذات پہ عبودیت خدا کا اعتراف کرتا ہوں اپنے حوالے سے ذکر کیا خدا نے مجھے نبی بنایا میں نے خدا کے آکام کو پہنچایا تیسرے حصے میں اسی آیت تبلیغ کی تلاوت فرماتے کہ رسول خدا بند عظیم کا قاسد میرے پاس آیا فرشتہ جبرائیل آیا اور یہ آیت مجھ پہ نازل فرمائی اب فرماتے کہ میں تمہیں اس کا سبب بتاتا ہوں یہ لفظ جو اس حدیث میں آیت میں بیان ہوئے یہ لفظ کیوں بیان ہوئے وَإِلَّمْ تَفَعَلِ فَمَا بِاللَّقْتَ رِسَالَتَ وَاللَّهُ يَاسِمُكَ مِنَنَّا میں تمہیں اس کا سبب بیان کرتا ہوں حضرت فرماتے کہ جب جبرائیل آئے میں نے خدا سے عرض کیا جبرائیل خدا سے عرض کرے میرے اصحاب میں منافقین موجود ہیں وہ مجھے بولنے نہیں دیتے وہ مجھے متہم کرتے آپ نے وہ حدیث سنی ہے حدیث کیا ہے معروف ساحل سطح میں موجود پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا مختلف جگہ پر لَا يَزَالُ الدِّينَ قَائِمًا إِلَا إِسْنَ عَشَرَ خَلِیفَةً یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا بارہ خلیفوں تک خوبصورت بات بیان کرنا چاہتے تھے اصحاب کو لیکن جب پاک پیغمبر نے یہ جملہ کہا کہ بارہ خلیفوں تک یہ دین قائم رہے گا افراد نے شور مچانا شروع کر دیا اتنا شور مچا کہ جب میرے بن سمرو جو اس روایت کا بیان کرنے والے وہ کہتا ہے کہ اتنا شور مچا کہ اس شور میں پیغمبر کی آواز دب گئی مجھے سنائی نہ دی کہ حضور نے کیا فرمایا میرا باپ جو آگے موجود تھا میں نے بعد میں اپنے باپ سے پوچھا کہ آگلے جملے میں حضور نے کیا فرمایا شور کی وجہ سے میں سن نہیں سکا باپ نے کہا کہ پیغمبر نے فرمایا کلہم من قریش یہ بارہ کے بارہ خلیفے قریش سے ہوں گے یہ میرے باپ نے مجھے بتا یہ جہاں جہاں پہ بھی حدیث بیان ہوئی یہی حال ہوا بلکہ بعض روایات میں ہیں پیغمبر جب یہ جملہ کہتے ہیں تو لوگ افتے تھے بیٹھتے تھے چیہیں مارتے تھے پیغمبر کی آواز ڈب جاتی تھے پیغمبر نہ بیان کرسے پیغمبر خدا سے یہی عرض کر رہے بھارے الہ منافقین کی کسرت موجود ہے میں بات کرنا چاہتا ہوں مجھے کرنے نہیں دیتے یہ آگے سے شور مچاتے ہیں اب میں جب علی کی ڈائریکٹ اعلانِ ولایت کروں گا خداوندہ یہ مجھے بڑھنے نہیں دیں گے اتنا شور مچایا جائے گا کہ میں اپنی بات پہنچا نہیں سکوں گا خدا نے یہ زمانہ دی تھی میرے نبی آپ پیان کرو کسی کی آواز بلند نہیں ہو سکے گی خدا نے کیسی زمانہ یہ اعجاز ہے خداوندہ عظیم کا کیسی زمانہ دی کہ چھوٹے چھوٹے اجتماع میں اتنا بولتے ہیں منافقین کہ حضور کی آواز نہیں سنا اس میں جو مخلص اصحاب تھے وہ واضح نہیں روک سکتے تھے جب ایک شور مچا رہا ہے دوسرا کیسے اسے ہو سکتا ہے تو منافقین یہ کرتے تھے مخلص اصحاب اپنی جگہ پہ موجود تھے بڑے بزرگان ہم سب کا اعترام وہ مخلص اصحاب لیکن جو شور مچانے والے ہیں وہ باقی رہے تو پیغمبر اکرم نے جب یہ عرض کیا خداوندہ عظیم نے کہا کہ میرے نبی آپ پہنچاؤ تو سہی دیکھنا کسی کی آواز بلند نہیں ہو سکی اب جب یہ تیسرا حصہ کہہ چکے تو چوتھا حصہ شروع کیا جانتے ہو یہ جس کے کندے پہ میں نے ہاتھ رکھا ہوا یہ کون ہے یہ وہ علی ہے جس نے سب سے پہلے میری تعاید کی ہے یہاں سے علی کی فضیلتیں بیان کرنا شروع کی اس خطبہ مبارکہ میں چالیس مرتبہ نام علی لیا ہے پیغمبر اکرم نے پچاس فضیلتیں علی کی ذکر کی ہیں اس خطبہ میں رسول خدا نے دس مرتبہ بارہ اماموں کا نام لیا ہے رسول خدا چال مرتبہ امام زمانہ کا نام گرامی لے کر کے بیس فضیلتیں ذکر کیا امام زمانہ کی یہ اس سرح کا خطبہ تھا کیسے محدثین اسلام اس کو بیان کر دیتے ہیں لہٰذا یہ جو چوتھا حصہ جب شروع کی آنا ایک مرتبہ لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں بتاؤ مجھے محمد کو تمہاری جانوں پر تمہارے مال پر تم سے زیادہ حد کے تصرف حاصل ہے یا حاصل نہیں سب نے یک زباہ ہو کر کے کہا بھلا یا رسول اللہ ادھر اعتراف ہوا کدھر علی سے کہا علی اوپر آ دے علی کی بغلوں میں ہاتھ دے کر اتنا بلند کیا کہ علی کے قدم پیغمبر کے زانوں کے برابر آ دے بلند آواز سے کہا من گھنٹ مولا ہو فہادا علی جون مولا یا علی یا علی یا علی یا علی اللہمہ صلی علی محمد وآل محمد وعجز الفراجہ اللہمہ وآل من وآلہ وآد من آدہ خدا یا ہر اس سے محبت کرنا جو علی سے محبت کرے وآد من آدہ ہر اس سے دشمنی کرنا جو علی سے دشمنی کرے ونصر من نصرہ ہر اس کا ساتھ دینا جو علی کا ساتھ دے وَخْزُلْمَنْ خَزَلَهُ اور ہر اس کا ساتھ چھوڑ دینا جو علی کا ساتھ چھوڑ دے پیغمبر نے تو میار علی کی ذات کو بنا دیا خدا کی دوشتی خدا کی دشمن خدا کی محبت خدا کا بھوگز اگر پایا جاتا ہے لوگوں کے لیے تو میار کسوٹی علی کی ذات ہے خود پتہ چل جائے گا کہ خدا مجھ سے محبت کرتا ہے یعنی خدا مجھ سے بھوگز رکھتا ہے خدا میرا ساتھ دیتا ہے خود پتہ چل جائے گا اپنے دل میں جھاکو اگر علی کی محبت بائی جاتی ہے تو خدا بھی تم سے محبت کرتا ہے اس گفتگو کا ایک حصہ باقی ہے انشاءاللہ ذکر کریں گے کل ہماری گفتگو یہاں سے پھر جاری ہوگی وقت بہت ہو چکا خدا بند عظیم نے یہ سلسلہ ہلایت ہماری ہدایت کے جاری کیا تھا خدا کا کوئی فائدہ نہیں ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے جن کو معین کیا فائدہ تھا تو انسانیت کا اگر علی کا ساتھ چھوڑا ہے ولایت علی کا انکار ہوا ہے تو ظلم انسانیت پہ ہوا ہے علی پہ کل ظلم نہیں ہے اس لیے کہ حکومت علی کی زینت نہیں کی علی حکومت کی زینت تھے کوئی فرق نہیں پڑتا علی کی ذات کو کہ زمین پہ بیٹھے ہوں یا تخت پہ بیٹھے ہوں ولایتِ الٰہی لازمہ ہے ذاتِ علی کا نہ کوئی چھین سکتا ہے نہ کوئی دے سکتا ہے علی تخت پہ ہوں یہ زمین پہ وہ ولایتِ علی ذاتِ علی میں پائی جاتی ہے جو خدا میں عطا کی وہ کبھی ذاتِ علی سے الگ نہیں ہو سکتا ہے کچھ بھی نہیں چھینہ گیا جو خدا نے عطا کیا ہاں حکومت تھی قبول کر لیتے میں نے چند دن پہلے وہ حدیثیں نقل کی بلکاتِ خدا نازل ہوتی قرآن کی آیتیں بھی پریش کر لیں کہ اس عمر کو قبول کرنے کا نتیجہ کیا ہے لَاَقَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ بنی اسرائیل کے بارے میں میں نے آیت پڑھی تھا لَاَقَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وہ کھاتے اوپر سے بھی نعمتیں زمین سے بھی اتنی نعمتیں نازل ہوتی اگر اس حکم کو مان لیتے جو خدا نے نازل کیا نہ ماننے سے غدیر نہ ماننے سے حسین کربلا میں قتل ہو گئے اگر غدیر کو مان لیا جاتا تو کربلا کی نوبت کبھی بھی نہ آتی شہدتِ حسین کربلا میں ہر ہر مرحلہ یہ در حقیقت شہادتِ رسولِ خدا خود ارشاد فرمائے مَا عوضیِ نَبِيُنْ قَطْمِ اسلام مَا عوضی کسی نبی کو اتنی تکلیفیں نہیں دی گئیں جتنی مجھے دی گئیں آلِ محمد پہ جو بھی مسیبت تاری ہوتی تھی کلبِ پیغمبر پہ تاری ہوتی خود ارشاد فرمائے یوزینِ مَا آزَا میری بیٹی کو جو عذیت ہوتی ہے وہ مجھے ہوتی ہے مبالغہ نہیں فرمائے حقیقت بیان کی ہے ادھر زخم جس میں حسین پہ لگتے تھے ادھر زخم قلبِ رسولِ پہ لگتے تھے کتنے کتنے زخم ایک ایک زخم ظاہری زخموں کے علاوہ جو حسین کے دل پہ لگے کہیں عباس کا زخم ہے کہیں علی اکبر کا زخم ہے کہیں قاسب کہیں آن محمد اور سب سے بڑا زخم جو حسین کے دل پہ ہے وہ کربلا کے سب سے چھوٹے سے بہنی کا ہے جانتے ہو ہر شہادت حسین نے برداشت کر لی لیکن علی اصغر کی شہادت حسین برداشت نہ کر سا خدا کو آواز دینی پڑی حسین اتنا سخت مرحلہ تھا حسین کے لیے علی اصغر کی شہادت کا اور یہی وجہ ہے کہ جو آپ کو پیغام دیا ہے نا حسین نے اپنی پیاس و شہادت کے بعد وہ صرف علی اصغر کی شہادت کا پیغام میرے شیعوں کاش آشور کے دن تم سب مجھے دیکھتے کس منظر کو تم وہ منظر دیکھتے کہ میں کیسے اپنے بچے کے لیے پانی ماند رہا ہوں اور انہوں نے انکار کر دیا ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیا یہ صرف پیغام جو دیا اپنی پیاس اور شہادت کے بعد علی اصغر کے لیے پانی مانگنا ہے کتنا مشکل مرحلہ تھا حسین کے لیے جب مختار کے پاس قاتلوں کو گرفتار کر کے لائے جاتا تھا ہر ایک سے مختار سوال کرتے تھے کربلا کے بارے تم بتاؤ تم نے کربلا میں کیا کیا ظلم کیا کیسے ظلم انجام دیتے رہے بیلچہ داروں کا سالار تھا نام ابو خلیق ہے یہ جب گرفتار ہو کر کے آیا نا مختار کے پاس مختار نے اس سے عجیب سوال کیا کہا ابو خلیق ہم حسین کی مسئیبتیں سن کر روتے ہیں تم تو کربلا میں موجود تھے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں بتاؤ کہیں تم بھی روئے تھے حسین پر مظلومیت حسین پر کہیں تم بھی روئے ابو خلیق کہتا ہے کہ ایک مرحلہ میں صرف میں نہیں پوری فوج شام رو پڑی تھی کہا وہ کون سا مرحلہ ہے کہا جب لا شیع علی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ عجر کمال اللہ جب لا شیع علی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ تھی حسین کبھی آگے جاتے تھے کبھی پیچھے جاتے یہ مصیبت حسین لشکر بھی برداشت نہ کر سکا عجر کمال اللہ حسین بلکل اکیلے رہ گئے آخری ساتھی اباس تھے وہ بھی جلے گئے فنظر یمیناً و شمالاً حسین نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا ہر طفح اپنے ساتھیوں کی لاش نظر آئی فنظرہ الالخیام ساتھیوں کے خیمے کی طرف دیکھا خالی پائے ایک مرتبہ بلند نواز سے کہتے ہیں حل من ناسر یم سرنا اولو بے حسین کی مدد کے لیے کوئی ہے حل من زاب بن عزب و انہرم رسول اللہ کوئی ہے نبی ذاتیوں کی پردوں کے حفاظت کرنے کے لیے عجر کمال اللہ ایک مرتبہ خیام میں گریہ بلند ہو حسین میدان سے خیمے میں آ بہن سے فرمایا بہن بی بی آپ کیوں رو رہی ہیں عرض کیا بھائیہ جب سے آپ نے یہ کہا حل من ناسرن یم سرنا علی اسگر چین نہیں کر رہا ہے بھائی حسین نے کہا ہاتھی علیہ ابنی بہن میرا بیٹا لائنہ لو آتے آپ میں علی اسگر کو الودا کہنا چاہتا ہوں چھے ماہ کا بیٹا جب بی بی لے کر کے آئی نہ حسین کے ہاتھوں پہ علی اسگر جب حسین کے ہاتھوں پہ آیا پہلے تو صرف یہی سوچا تھا کہ میں الودا کر دوں گا لیکن جب چہرہ علی اسگر پہ نظر پڑی نہ یہ لفظ ہے کہنا یہ تلزہ اچھیانا علی اسگر سانسے نہیں لے پا رہے تھے مو کھولتے تھے مو بند کرتے تھے حسین نے کہا بہن میں علی اسگر کو لے جاؤں پانی مانگو ممکن ہے علی اسگر پہ رہم کر پانی کا گھوٹ مل جائے گا میرے علی اسگر پہ جائے گا عزرکمہ اللہ یہ کہہ کر حسین خیمے سے باہر نکلی علی اسگر حسین کے ہاتھوں پہ ابا کا دامن حسین نے علی اسگر پہ دے لی اس لیے کہ گرمی بہت زیادہ تھی علی اسگر کا نازک بدن اس دھوب کو برداشت نہیں کر سکے گا حسین لے کر چلے مقتل میں یہ ہے کہ رکھتے بھی تھے اور پھر چل پڑتے تھے رکھتے کیوں تھے جاتی دفعہ بھی رک رہے تھے اور جب علی اسگر شہید ہو گئے تب بھی رک رکھ کر کے آئے تھے عزرکمہ اللہ رکھتے اس لیے تھے کہ چند قدم چل کر علی اسگر کو دیکھتے تھے کہ میرا بچہ زندہ ہے یہ دنیا سے چلا گیا یہ حالت علی اسگر کی تھی اگر علی اسگر دنیا سے چلا گیا تو مجھے پانی نہ مانگنا پڑھے آئے علی اسگر کو لے کر لشکر اسکیاں کے سامنے ایک ٹیلے کے اوپر حسین کھڑے ہو گئے ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو کر اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو بلند کر لی علی اسگر کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر لشکر کو آواز دیتے ہیں اور ظالم ہو اگر تمہیں دشمنی ہے تو حسین سے ہے یہ بچہ نہیں دیکھتے ہیں اس بچے سے تمہیں کیا دشمنی ہوں اس کو ایک گھوٹ پانی کہ دے تو یہ بچ جائے گا یہ آوازِ حسین بلند ہوئی لشکر میں حیجان ببا ہوا ایک مرتبہ عمر ابن سعید نے آواز دی اینہ حرملہ ابن کاہلس دی حرملہ کو بلایا گیا حرملہ کو بلایا گیا حرملہ کو عمر ابن سعید نے کہا حرملہ ایک تکلام الحسین حرملہ حسین کی بات کا جواب دو اس نے تیر کمان میں چڑھایا یہ مفاقہ سب سے بڑا تیر انداز تھا گھوٹ سے سننا یہ دو طرح کے تیر بناتا تھا خود بناتا تھا ایک نوک والا تیر بناتا تھا جہاں پہ لگتا تھا وہاں پہ سورا خود آتا تھا دوسرا تین بھالوں کا تیر بناتا تھا تین خنجر جو ایک دوسرے کے اوپر نیچے جڑے ہوئے ہو یہ وہ بڑا تیر بناتا تھا یہ تیر جب اوٹ کو مارتا تھا اوٹ برداشت نہیں کر سکتا تھا اس نے کربلا میں یہ چار تیر مارے ہیں ایک تیر اس نے یتین حسن کو مارا ہے دوسرا تیر اس نے عباس کی آنکھ میں مارا ہے دوسرا تیر اس نے حسین کے سینہ میں مارا ہے اور جانتے ہو چوتھا تیر کا ہاں پہ مارا اور علیہ سگر کے گلے پہ مارا تیر کا لگنا تھا علیہ سگر کا گلہ کٹ گیا کھتا ہوں میں نے لوگوں نے دلوزل اور علیہ سگر کا گلہ کٹ گیا فنکلا بس سمی علیہ سگر حسین کے ہاتھ وہ بولت گیا خون علیہ سگر لیا بارگاہِ خدا میں بیش کیا آسمان نے انکار کر دیا زمین نے انکار کر دیا حسین نے خون علیہ سگر اپنے چہے پہ مان لیا پرداشت نہ کر سکے زمین پر بیش گئے خدا بندہ میرا علیہ سگر مارا گیا خدا نے آواز دی حسین میں نے پردباس کر دیا علیہ سگر کا عجر کو مان اللہ عجر کو مان اللہ حسین لے کر چرے علیہ سگر کو کبھی آگے جاتے تھے کبھی پیچھے آٹھاتے تھے عشور کو آپ عمل کرتے ہیں یہ جملے بولتے ہیں رزمد قضائے کا بتسلیم اللہ امرے کا حسین کی یہی حالت فکرولا میں جب علیہ سگر کی لاش حسین کے ہاتھوں پہ تھی اور لشکر شام نے بھی جب دیکھا تو برداشت نہ کر سکے لاش علیہ سگر کو میں کہاں لے جاؤں خیموں میں بیبیاں برداشت نہ کر سکے گی بس یہی سوچ کر پشت خیمہ میں آ کر لاش علیہ سگر کو ایک قبر میں دفن کیا تلوار سے قبر کھوڑ شاید ذہن میں یہ بھی ہو کہ ہماری لاشوں پہ کھوڑے دور آ جائے گئے اور علیہ سگر برداشت نہ کر سکے گا اس لیے تفن کیا لیکن جب اعلان ہوا اور لاش علیہ سگر کو تلاش کیا جائے نیزے زمین میں لگ رہے گئے اور ایک نیزہ بلند ہوا لاش علیہ سگر نیزے پہ بلند ہو گئی ماتنے حسین ماتنے حسین